بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کیا حالیں آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویورز آج میں آپ کے ساتھ ایک مزیدار سی ریفریشنگ ڈرنک کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جس کو بنانا نہایت آسان ہے یہاں میں نے تین چمچ اورنچ ٹینگ لیا ہے آپ جو ہیں کوئی سی بھی فلیور کا ٹینگ لے سکتے ہیں تین چمچ میں نے شگر لی ہے ہاف لیمن ہے اور ایک چھٹکی جو ہے میں نے نمک لیا ہے اور ایک پیالی کیوبز لی ہیں اب میں نے ایک برطن لے لیا ہے اور اس میں میں سب سے پہلے ہاف گلاس پانی ایڈ کروں گی اور یہ پانی جو ہے وہ بلکل سادہ ہے تھنڈا نہیں ہے سادے پانی میں شگر جو ہے وہ ایزیلی ڈیزولف ہو جاتی ہے تو اس لیے میں سادہ پانی لے رہی ہوں اور اب اس میں میں شگر ایڈ کر دوں گی اور اس کو ڈیزولف کر دوں گی اور میں جو ہے چار گلاس جوز بنا رہی ہوں بعد میں ایٹ کروں گی ٹھنڈے پانی کے تو یہاں جو ہے میں نے شگر کو ڈیزولف کرنا شروع کر دیا ہے تو شگر جو ہے وہ ہماری اچھے سے حل ہو گئی ہے اب اس میں میں ٹینگ اور نمک شامل کر رہی ہوں اور ان دونوں چیزوں کو بھی میں مکس کر لوں گی تو یہاں نمک اور ٹینگ دونوں چیزیں ڈیزولف ہو گئی ہیں اب اس میں میں لیمن ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو بھی میں اب مکس کر لوں گی ویورز میں نے یہاں چار گلاس بنائے ہیں آپ نے چتنے گلاس بنانے ہوں تو آپ چیزوں کی کارنٹیٹی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہاں جو ہے تمام چیزیں ڈیزولف ہو چکی ہیں اب اس میں میں باقی کے ساڑھے تین گلاس جو ہیں وہ شامل کر رہی ہوں اور ان کو مکس کر لوں گی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزیدار سا ٹینگ ہمارا تیار ہو گیا ہے اور اگر آپ کو لیمن پسند نہ ہو تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اب اس میں میں کیوپس شامل کر رہی ہوں تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کم چیزوں میں یہ مزیدار سا ٹینگ تیار ہوا ہے اور یہ اتنی مزیدار ریفریشنگ ڈرنگ ہے جس کو بنانا نہایت آسان ہے اور جب آپ اس کو گرمی کے موسم میں بنا کر پییں گے تو آپ کی طبیعت ترو تازہ ہو جائے گی یہ جوس آپ کے انرجی لیول کو بڑھاتا ہے اور گرمی کے موسم میں آپ اس ڈرنگ کو بنائیں اور انجوائے کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا تو انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ